نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضر خدمت ہوں آج ہم بات کریں گے کہ عام انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی قانون یا قانون سے ریلیٹڈ اداروں میں جاتا ہے تو وہاں پہ مختلف قسم کی استلاحات یوز ہوتی ہے جن کو عام فہم میں بولا نہیں جاتا صرف وہ قانونی لینگویج ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ آپ ان قانونی الفاظ کو بہتر طریقے سے جان سکیں اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا استعمال کب کب اور کہاں کہاں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کون کون سے پرسیجر چلتے ہیں اس خاص موضوع پہ اور آپ کو بہتر طریقے سے قانونی اگاہی دینے کے لیے جس گیس کو بلایا ہے وہ ہمارے سینئر لائر ہیں پرسیل لائر آسوسییشن کے اندر انہوں نے بہت ساری خدمات بھی انجام دی ہیں اور ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہے نام ہے ان کا نیاز آمیر صاحب آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی نیاز آمیر صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے اور روٹین میں سے ٹائم نکال کے یہاں پہ تشریف لائیں بہت شکریہ مسنا دیا آپ کا نیشنل ٹی وی کا اور تمام ٹیم کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ موقع دیا آپ کی خدمت کے ساتھ میں بھی اپنا حصہ جو ہے ڈال سکوں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ہوں بہت شکریہ تینکیو سر آج اس طرح میں نے انٹرڈکشن میں کروا دیا کہ آپ نے ہمیں آج جو ہے قانونی اسطلاحات جو ہیں ان کے بارے میں واضح طور پر بتا دیں کیونکہ آپ اور میں تو قانونی لینگویج سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم پروفیشنلی اس کام کے لیے ہی تیار ہوئے ہیں لیکن جو عام بندہ ہے وہ کورٹ میں جاتا ہے تو وہ چیزوں کے بارے میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے ان کے مطابق تو بس یہ ہے کہ بندہ پکڑا گیا تو اس نے چھوٹ جانا ہے بے لونی ہے اس سے زیادہ کوئی باتیں نہیں پتا ہوتی تو یہ جو پرسیجر ہوتے ہیں وہ ہمیں پتا ہوتا ہے اس کو کس طرح cover up کرنا ہے کیونکہ آگے جا کے ان کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں تو اسی تناظر میں کہوں گے کیونکہ criminal law کی آپ practice کرتے ہیں تو ریمانڈ کی مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے اور کتنی ٹائم پہ ہے اس کی ریمانڈ کی مس نادیا آپ نے بہت اچھی بات پوچھی اور بلکہ اس سے پہلے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے بہت سارے جو civil لوگ ہیں layman ہیں انہیں یہ جو legal terms ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو ریمانڈ کی جو آپ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ریمانڈ ایک legal terminology ہے جس کا لفظی مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پوسیچ کرنا کسی چیز کو investigate کرنا یا اس کے بارے میں کچھ جانچنا جو facts ہیں case کے یا کسی مقدمہ کے وہ facts نکالنے ہوتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے اس کو ہم ریمانڈ بولتے ہیں اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے اور further اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایک جو عام طور پہ generally ہماری public کو پتا ہے کہ ریمانڈ ہو گیا ملزم کا تو اس کو مارپیٹ کریں گے یا کچھ ہی طریقے سے torture watcher اس کے اوپر ہوگا تو ایسا بلکل نہیں ہے ریمانڈ کا مطلب جو لفظی مطلب ہے وہ investigate کرنا interrogate کرنا ہے interrogation کا purpose بھی یہ ہوتا ہے کہ جو real facts ہیں وہ جو ایک complainant party جو کسی accused party پہ ملزم پہ جب ایک الزام لگاتی ہے تو اس میں real facts وہ نکالنے کے لیے جو procedure adopt کیا جاتا ہے یا terminology جو استعمال کی جاتی ہے اس کو criminal law میں ایک لفظ remand کہا جاتا ہے اور اس کی further جو آپ نے types پوچھی ہیں وہ دو طرح کی types ہوتی ہیں ایک type وہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں physical remand physical remand جو ہوتا ہے اس کے لیے مطلب کا ایک قانون CRPC یعنی criminal procedure code ہوتا ہے اس میں under section 167 CRPC میں وہ جو concern area magistrate صاحب ہیں وہ ایک remand grant کرتے ہیں جب تفتیشی officer آئی ہو جسو ہم بولتے ہیں investigating officer وہ جب کسی accused کو پکڑتا ہے تو اس کے بعد وہ magistrate صاحب کے پاس پیش کرتا ہے تو اس سے وہ remand مانگتے ہیں تو وہ جو مطلقہ مجاز magistrate صاحب ہوتے ہیں جیس صاحب ہوتے ہیں وہ اس کو remand پہ پولیس کو حوالے کر دیتے ہیں physically طور پہ chain لگی ہوتی ہے اس کو حوالے کر دیتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں physical remand اور اس میں ایک necessary جو چیز وہ ہے کہ وہ جو remand grant کرتے ہیں اور remand grant کرنے کے بعد وہ ایک order لکھا جاتا اس کے اوپر remand پیپر پہ اس کو remand پیپر بولتے ہیں اور اس کی ایک copy وہ under section 167 sub section 4 وہ یہی copy district and sessions صاحب کو بجواتے ہیں magistrate صاحب کہ آج میں نے اس بندے کو اتنے دن کا رمان دی ہے دو دن کا یا چار دن جوڈیشل remand جوڈیشل remand سا مطلب یہ ہوتا ہے یہ under section 344 CRPC magistrate صاحب جو ہے وہ order کرتے ہیں اس پہ کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے یعنی وہ duration جب investigation پوری ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ اس کو لے کے جاتے ہیں جیل میں بجواتے ہیں تھانے سے وہ نکل جاتا ہے پولیس کسٹڈی سے پھر وہ اس کو جیل پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ پہ اس کو رکھا جاتا ہے جب تک کہ بیل پہ ریلیز نہ ہو جائے یا کیس سے ایکویٹ نہ ہو جائے اس کو ہم فیزیکل remand بولتے ہیں یہ under section 344 جو concerned area majestate صاحب ہوتے ہیں وہ اس کو جیل بجبات ہیں بات ابھی کر رہے تھے ٹرائل کی اور اس کے اندر آپ نے صلاحات کی سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ٹرائل کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے لیکن میں چاہوں گے کہ وہ تھوڑا سا شورٹ کر کے بتائیں کہ وہ ناظرین جو کو بہتر طریقے سے زیادہ ٹائم میں زیادہ سیکھ سکے ٹرائل ایکچلی جب کسی کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے جو فیکٹ نکال لیں کے لیے جو اصل حقائق جاننے کے لیے جو ایک پرسیڈنگ اڈاپٹ کی جاتی ہے کوٹ کی طرف سے اس کو ہم لیگل طور پر لیگل ٹرمنالوجی میں ٹرائل بولتے ہیں اور اس کی دو کائنڈ ہیں سیویل ٹرائل کریمینل ٹرائل کریمینل کیس میں بھی ایسا ہوتا ہے اور کریمینل کیس ٹرائل میں ایک جو زیادہ سب سے شورٹ ٹرائل اس کو سمری ٹرائل بولتے سمری ٹرائل مینز جو میکسیمم دو سے تین ماہ یا ایک سے دو ماہ کے اندر اندر اس کا فیصل ہوتا ہے لیکن مہمومن مائنر افینسز میں ہوتا ہے کہ مائنر افینسز میں جو ٹرائل ہے وہ اس کا فیصلہ کی جاتے ایک سے دو ماہ کے اندر اندر یا ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر اس کو ہم سمری ٹرائل بولتے اچھا ایک میں نے سننی تھی اس طلا جیل ٹرائل کی جی اس کے بارے میں بتائیے گا جی جیل ٹرائل افینسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایکیوز کی جان کو خطرہ ہوتا ہے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بلیس فیمی لاؤز جو ہوتے ہیں ٹرائل ان کو جیل سے باہر لے کوٹ میں آیا جائے ہر ڈیٹ پہ تو بہت کوئی بھی مس اپ ہو سکتا ان کی جان بھی جا سکتی ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہوا ہے بہت سارے ملتی ہیں جس میں بلیس فیمی ایکیوز کی جو نا ان کو قتل کر دیا گیا اس وجہ سے یہ ان کو کوٹ میں یہ سیکشن ون فائیو اور ون سیون یہ ان کے ایٹی اے انٹی ٹیزم ایک نائنٹی نائنٹی سیون کے تعد جو کوٹ کو اختیار ہوتا ہے جیس صاحب جیل میں جا جیل پریمیس کے اندر سنتے ہیں اور جیل کوٹ کی طرف سے جیل جاتے ہیں اور یہ صرف بلیس فیمی لاؤز پہ نہیں آتا بلکہ ایک خاص چیز یہ ہے کہ دہشت گردی جو ایسے ہو ٹرائل جن میں ایکیوز کو جان کا خطرہ ہو تو وہ بھی جیل ٹرائل ہی کہلاتا ہے اچھا آگے میں آپ سے پوچھ ہوں گی کیونکہ اب ہی ہم نیوز پیپرز کے اندر پڑھتے ہیں کچھ اصطلاحات جیسے capital punishment اور ساتھ میں capital sentence ہوتا ہے اور نیوز میں بھی ہم سنتے ہیں ان میں کیا فرق ہے جی مس نادیا اس میں اپنے ناظرین کو اور اپنے بینبھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ capital punishment اور capital sentence یہ دو چیزے ہیں دونوں ہی مختلف نویت کی ہیں capital punishment سے مراد ہم عمومن یہ لیتے ہیں جیسے life imprisonment جسے ہم عمر قید کہتے ہیں وہ capital punishment ہے اور death sentence جسے ہم سزائے موت تو آگے capital sentence بھی اسی کی قسم ہے لیکن وہ اس طریقے آسان لفظ میں ہوتا ہے کہ جب کسی بھی case میں کسی بھی مقدمہ میں جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو جج صاحب جو ہوتے ہیں وہ ایک اپنا فیصلہ پڑھ کے سناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں حکم حکم کی کوئی بھی جس میں وہ announce کرے تو جو پڑھ کے سنانا ہوتا اس کو capital sentence بولتے ہیں تو یہ ان دونوں کا فرق ہے capital punishment اور capital sentence میں یہ فرق ہے ایک word ہوتا ہے confession جی وہ اس کے بارے میں بتائیں اور آگے ان کی اقسام جہا ہیں وہ جنرل meanings میں یہی ہے کہ جو اپنا جرم ہے جب اپنی غلطی مان جاتا ہے یا اپنا کسی اقبال جرم کر لینا یا اپنے جرم کا اطراف کر لینا اس کو confession بولتے ہیں اور فردر اس کی دو kinds ہیں وہ ایک جوڈیشل confession اور ایک ہوتا ہے extra جوڈیشل confession ان دونوں میں ڈیفرنٹ یہ ہے جو جوڈیشل confession ہے وہ مطلقہ magistrate صاحب فرسٹ کلاس magistrate ہوں گے وہ انڈر سیکشن 364 CRPC اس کے تحت اس کو magistrate صاحب کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے ملزم کا اقبالی بیان ہے یا اطرافی بیان ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے یا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے یا میں نے یہ جرم کیا ہے تو وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کی copy ور ڈیسٹک سیشن جیس صاحب کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور extra judicial confession جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس بندے نے یہ کیا یا نہیں کیا لیکن مجھے اس نے بتایا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا تھا اب ریسیڈلی دوزار انیس کی بات ہے تو ایک مرڈر اپیل تھی اس میں مہانے خان ورسس دی سٹیٹ ہونرابل ہورائی کورٹ میں سٹیٹ کاؤنسل تھا اس وقت تو یہ گراؤنڈ لی تھی کہ اس مجھے بتایا تھا کہ میں نے یہ مرڈر کیا تھا چھ ماہ پہلے یعنی وہ سٹیٹمنٹ جو انڈریکٹ ہو یا وہ کنفیشن جو انڈریکٹ ہو وہ ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن ہے اور جو ڈائریکٹ ہو کورٹ کے سامنے کھڑا ہو اس کے بھی آگے فردر جو نا جو کنفیشن کرنے کے لئے جا رہا ہے اس کے ہاتھ کھولے ہونے چاہیے اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے اس کو دار خوف کہ وہ کسی جبر میں یا کسی دار کی وجہ سے تو نہیں کنفیشن کر رہا اس وجہ سے یہ لیگل فرمیل اگر پوری ہوتی ہوں تو مجیسٹیٹ صاحب جو تو اس کو آسان لفظوں میں بتاتے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہو یہ آپ کے خلاف جا سکتی ہے آپ کو سزا ہو سکتی ہے تو اگر وہ پھر بھی یہ کہے جی ہاں میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ہو سکتی لیکن میں نے کرنا تو وہ پھر ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں کنفیشن ٹھیک ہے آگے میرے سوال ہے کہ پنشمنٹ کیا ہوتا ہے اور اس میں پنشمنٹ کی سزائیں کیا ہیں اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں جی مس نادیا جو پنشمنٹ ہیں پنشمنٹ کی تو جنرل ڈیفینیشن یہی ہم اس کو اس تر کسی ڈیفائن کرتے ہیں کہ پنشمنٹ کا مطلب سزا ہے کہ جو افینس ہم نے کمٹ کیا ہے یا جو جرم ہم سے سرزد ہو گیا ہے کسی اکیوز سے تو اس کو سزا ملتی ہے اس کو ہم پنشمنٹ بولتے ہیں جیسے میں نے پہلے بولا کہ پنشمنٹ اور پنشمنٹ کا مطلب وہ ایسی سزا جو قانون نے دی گئی ہے اور اس کی جو کائنٹ ہے اچھا اس کا ذکر پاکستان پینل کورڈ انڈر سیکشن 53 اس میں بڑا واضح طور پر اس کی ایک بڑی اچھی کومنٹ بھی اس پہ دی ہوئی ہے وہ بھی آپ جب بھی فاق ہو تو آپ پڑھئیے گا انڈر سیکشن 53 جو ہے وہ پاکستان پینل کورڈ میں اس کی کائنٹ بھی بتائی گئی ہیں جن میں سب سے نمبر ون کائنٹ جو ہے وہ ڈیتھ سنٹینس ہے نمبر ٹو لائف امپریزنمنٹ ہے نمبر تھری پہ آ جاتی ہے امپریزنمنٹ سیمپل اور ریگرس امپریزنمنٹ آ جاتی ہے اور نمبر فائی پہ جو فور فیچر آف پروپرٹی یعنی کہ ایسی سزا ہے جو پروپرٹی کو یا اس کی جائداد کو ضبط کر لی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوٹ کی طرف سے وہ فور فیچر آف دی پروپرٹی ہوتی ہے اور لازم فائن فائن بھی ایک سزا ہی ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا تھے سمری ٹرائل سمری ٹرائل ایسے فینس فرز کیا کہ ریٹ بھڑ چاڑ کے بنا رہا ہے چیز کا ریٹ بیچ رہا ہے جو فکس ریٹ ہے اس سے زیادہ ہو رہا جب اس کی خلاف فائن ہوتی تو سمری ٹرائل ہوتا ہے اس کو فائن کر دیا جاتا وہ بھی پنشمنٹ کی کائن ہے بلکل تینک آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں کافی ساری اسطلاحات بتائی ہیں لیکن اب ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے اور آپ کو بھی تینک بولیں گے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال گیا ہے لیکن ابھی قانون کی بہت ساری اسطلاحات باقی ہیں تو یہ آج اس پروگرام کا آٹ ون تھا تو نیکس پروگرام میں بھی آپ سے ریکویست کرتے ہیں کہ آئیں اور مزید چیزوں کو ایکسپلین کریں شکریہ آپ کا نیک جی ناظرین امید کرتی ہوں کہ جس طرح ہمارے ماہرے قانون نے کچھ اسطلاحات آپ کو قانون اسطلاحات کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا اور مزید بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں نیکس پروگرام میں ہم ان کو ہی دعوت دیں گے تاکہ جو آگے کچھ اور اسطلاحات ہمیں بتائیں اور ان کو سمجھائیں اگر ہمیں زندگی میں قانون کے یا کچھ 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 میں جانا کیا کہتا ہے اور ملتے ہیں آپ سے ایک نئے گیس کے ساتھ نئے قانون کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دیکھتے رہیے نیشنل ٹی وی